ہیلو فرنڈ سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس چینل ریویو بازار میں دوستو اس سال کی مچ ایویٹڈ فلم دے دے پیار دے آج باکس آفیس پر ریلیز ہو چکی ہے اس فلم کا انتظار عجید اوگن کے فینس کافی دنوں سے کر رہے تھے جب سے اس فلم کا ٹریلر آیا تھا دوستو ٹریلر دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ فلم کافی اچھی باکس آفیس پر اوپننگ لے گی اور باکس آفیس پر سوپر ایٹ ہو جائے گی اور جس طرح کے ریویوز دوستو اس فلم کو کرٹکس کی طرف سے ملے تھے اس کے حساب سے بھی دوستو لگ رہا تھا کہ اس فلم کا جو فرسٹ ڈے باکس آفیس کلیکشن ہے وہ لگ بک سترہ سے اٹھارہ کروڑ کا ہو سکتا ہے لیکن دوستو اس طرح کی اوپننگ یہ فلم نہیں لے پائی ہے اور اس فلم کا جو فرسٹ ڈے باکس آفیس کلیکشن آیا ہے وہ تھوڑا کم رہا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں دوستو ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس فلم کا فرسٹ ڈے باکس آفیس کلیکشن اور جاننے والے ہیں کہ دوستو اس فلم کو باکس آفیس پر ہٹ ہونے کے لیے کتنے کروڑ کی کمائی کرنی ہوگی تو چلے دوستو شروعات کرتے ہیں دیکھتے رہیے گا پورا ویڈیو تو دوستو سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اس فلم کی سٹار کاشٹ کے بارے میں تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس فلم کے لیڈ میں آپ کو دکھائی دیئے ہیں ماس مہاراج آجے دیوگل تبو اور رکول پریس سنگھ وہاں اس فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے اکی والی نے وہاں اس فلم کے پروڈیسر ہے ٹی سیریز اور لورنجن انڈین باکس آفیس پر دوستو اس فلم کو ملی ہے اکتیس سو پچاس سکرینز وہاں آورسز میں ملی ہے اس فلم کو ساڑھے سانس سکرینز دوستو اس طرح سی یہ فلم ورلڈ وائٹ باکس آفیس پر لگ باک 38 سکرینز پر ریلیز ہو چکی ہے باکس آفیس پر دوستو اس فلم کی جو مورننگ اوکیپینسی ہے وہ تھوڑی کم رہی ہے جیہاں دوستو جس طرح کے ریویوز اس فلم کو کل پیٹ پریویوز میں ملے تھے اس طرح کی اوپننگ یہ فلم اپنے پہلے دن نہیں لے پائی ہے اور مورننگ میں دوستو یہ فلم اوپن ہوئی ہے ماتر 7 سا 10 پرسنٹ کی اوکیپینسی پر آفٹرنون کی دوستو اس فلم کی جو اوکیپینسی رہی تھی اور اہی تھی ماتر 20 سا 25 پرسنٹ کی اور دوستو ایوننگ شو کی اس فلم کی اوکیپینسی رہی ہے ماتر 35 سا 40 پرسنٹ کی نائٹ شو دوستو اس فلم کی جو اوکیپینسی ہے اس میں بھی کوئی گروہ دیکھنے کو نہیں ملی ہے اور دوستو نائٹ شو میں اس فلم کی جو اوکیپینسی ہے اور اہی یہ ماتر 45 سا 50 پرسنٹ کی یعنی کہ دوستو مورننگ سے یہ فلم صرف اپنی 30 سے 35% کی ہی گروہ دکھا پائی ہے جو کہ کافی کم گروہ تھے آجے دیوگن اسٹارر فلم کے لیے باکس آفیس پر دوستو اس فلم نے اپنے پہلے دن کما ہے ماتر 12 کروڑ 30 لاکھ روپے جو کہ آجے دیوگن کی کسی بھی فلم کے لیے کافی کم آفننگ ہے دوستو اس فلم سے ہر کرٹکس کو کافی زیادہ امید ہے تھی کہ یہ فلم اپنے پہلے دن 17 سے 18 کروڑ کی اپننگ لے پائے گی لیکن دوستو اس طرح کی اپننگ یہ فلم باکس آفیس پر نہیں لے پائی ہے بتا دے آپ کو کہ یہاں پر رمجان کا مہینہ چل رہا ہے دوستو اس کارنٹ سے بھی اس کلنگ کی جو اپننگ ہے اس کے اوپر کافی ایفیکٹ پڑا ہے اور یہ فلم اپنے پہلے دن ماتر 12 کروڑ 30 لاکھ روپے کی ہی کمائی کر پائی ہے مہین دوستو اس فلم کے جو پیٹ پریویوز کی کلیکشن تھے وہ رہے تے ماتر 3 کروڑ روپے کے یعنی کہ دوستو اس فلم کا جو فرسٹ ڈے باکس آفیس کلیکشن ہے وہ رہا ہے ماتر 15 کروڑ 80 لاکھ روپے گروز باکس آفیس پر دوستو یہ فلم کما چکی ہے لگ بک 18 کروڑ روپے مہین اوورسس سے دوستو اس فلم کا جو پہلے دن کا باکس آفیس کلیکشن ہے وہ رہا ہے ماتر 5 کروڑ روپے کا دوستو اس حساب سے اس فلم کا جو پرسٹ ڈے باکس آفیس کلیکشن ہے وہ چکا ہے لگ بک 23 کروڑ روپے کا اور اس طرح سے اپنے پہلے دن اس فلم نے ایک ایوریج اوپننگ لی ہے بتا دوستو کہ اس فلم کا بجٹ بتا جا رہا ہے لگ بک 75 کروڑ روپے کا اور اس فلم کو باکس آفیس پر ہٹ ہونے کے لیے لگ بک 90 سے 100 کروڑ کے بیچ کی کمائی کرنی ہوگی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ فلم باکس آفیس پر 100 کروڑ سے زیادہ کی کمائی کر پائے گی یا نہیں کیونکہ دوستو اس فلم کو آڈینس اور کرٹکس کی طرف سے تو کافی اچھے ریویس مل رہے ہیں لگن اس فلم کی جو باکس آفیس کلیکشن ہے وہ تھوڑے کم رہے ہیں تو آپ کے حساب سے دوستو اس فلم کا لائف ٹائم کیا ہو سکتا ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور آپ کو کیا لگتا ہے دوستو یہ فلم باکس آفیس پر ہٹ ہوگی یا نہیں ہمیں ضرور بتائیے گا دھنیواز جے ہن جے بھارت